الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکنا عبود و یاکنا استعین اہدن الصراط المستقیم صراط اللہزین آنامت علیہم غیر المغضوب علیہم و ندوالین آمین 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 الہ العالمین امارے قلوب اور صدور کو سترہ اجلا روشن منور صاف فرما دے گناہ جو ہیں ظنور ان کو حسنات سے تبدیل فرما دے ظلمت کو نور کے ساتھ تکبر کو آجزی کے ساتھ ریاکاری کو خلوص کے ساتھ توری کو قرب کے ساتھ نفرت کو محبت کے ساتھ تبدیل فرما دے کمرائی کو ہدایت کاملہ کے ساتھ تبدیل فرما دے خاتمہ بالیمان کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دن قیامت کے معشور ہونا نصیب فرما اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحریفہ ساریاں اللہ پاک باستے رحمان رحیم خادر ستار جبار غفار قدوس مومن مہمن عزیز جدہ نائے جو چاندہ ہے جتھے چاندہ ہے جی میں چاندہ ہے جن جاندہ ہے تو جتنا چاندہ ہے تو جس واسطے چاندہ ہے کر دیندہ ہے نہ کوئی روک لا سکتا ہے نہ کوئی ڈکا لا سکتا ہے مولا مرتضی جنے فرما گئے ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے اپنے ارادے ٹوٹنے کی وجہ سے یہ مولا مرتضی پاک بڑا مضبوط قول ممبارک ہے ہیں آپ مشکل کو شاہ حیدر کرار تو آپ حرمان رحیم پئی ارادہ جدوں واسا کر دیں تو پھر کہاں یوں غور کو جو ہو جاندہ ہے تسان پتہ لاک جاندہ ہے ہون یہ رب دا ارادہ شروع ہو گیا یہ توڑیاں سے نہ دیں مطابق میں گھلان کر رہے ہیں انہوں کو پچھڑا لانے کوئی مندہ بھی انہوں پچھ سکتا نبی یا رسولانہ جو بھی کوئی نہیں پچھتا اینج کیوں کیتا ہی فلانے نو عزت کیوں دیتی ہے فلانے نو زلیل کیوں کیتا ہی اصل مزل ہوئی ہے اللہ واتو عزو یہ کہہ ڈے لائک بیٹھے ہوئے بندے ہیں واتو عزو اگے واتو زل ہو کہہ ڈے سمجھدار ہو آفظ ہو سارے یہ آئیت انجھ یاد ہے تو بڑی برکت دی گل چلو اے بھی بڑی گل ہے موچوں او لفظ نکل جاند جو مدنی ماہی دے موچوں نکلے رہے ہیں یہ بڑی گل ہے حسائیان نے مو مبارک بھی چلو اے ہی لفظ نکلے رہے ہیں تو آڈی مغفرت پک کیے اے دے چکونی کا خیر سبحان اللہ شاک کہتو اللہ اس چیرے کو کبھی عذاب نہیں دے گا جس مو میں سے وہ لفظ نکلے محبت کے ساتھ جو آمنہ کلال کے موں سے نہیں ہے یہ پکی ٹھکی بات ہے منافق قرآن پڑے انہوں فیدہ کوئی نہیں لیکن مسلمان مومن اگر ایک حرف بھی محبت سے پڑھ دے تو قیامت کے دن وہ حرف اسے دوزخ میں نہیں جانے دے گا قبلہ قرآن اللہ نے کھلو جائے گا یا میں دوزخ بچ ساتھ یا ان چاہ کے جنت بچ ساتھ اے سورہ ملک دے بارے جائے یہ تو اللہ پاکنل چگڑا کرے گی یہ حدیث شریف دے لفظ نے سورہ ملک سورہ ملک جگڑا کرے گی سورہ ملک جگڑا کرے گی تو جو وارث ملک ہے اس کا عالم کیا ہو تیپائی جی پھر پڑھ لنے آئے کوری وَتُوْعِزُو مَنْشَا ہون سے آنے ہوگا اچھا پڑے ہیں وَتُوْعِزُو مَنْشَا وَتُوْعِزُو مَنْشَا اور آگے وَتُوْذِلُو مَنْشَا عزت بھی وہی دیتا ہے یہ نہیں یہ دا مطلب دے نا بھر تو تو دیتا ہے عزت اے ہمارے رب عزت ہاں تو ظلو میں بھی مطلب یہی ہے ظلت بھی تو ہی دیتا ہے تو کوئی پچھا نہ لا پیار نہ لے بولو میرا دلے کر رہے ہیں خطبہ دے جو میں پورا پڑے ہی نہیں پروگرام میرا یہ ہے کہ ایسی گفتگو میں کر جاؤں یہاں تھوڑی دیر بھلے کروں کہ کوئی وابی بھائی بھی ریوبندی بھائی بھی میری باتیں سننے کے بعد وابی بھائی رہے نا ڈنڈا سوٹا نہیں چلانا پیار کریں گے رب سے ملائیں گے بابا فرید صاحب فرماتے ہوتے تھے علواہ کھلائیں گے جلوہ دیکھتا ہے وہ کافر شافر آتے تھے نا ہندو وہ پندت پندت رام رام کرتے ہوئے آتے تھے صلاة و سلام پڑتے ہوئے جاتے تھے سبحان اللہ یہ پھر ایک وری سن لوں اللہ ہی کر دے جو چند ہے کون کر دے جتنا چند ہے کون کر دے اللہ تو شوا کوئی نہیں اللہ ہی کر دے پھکی ٹھکی گھالے اصلا تے سنے ہیں تبلیغی پرامہ کنوں بہت سیانے نے تجربہ بھی بڑھا ہے ساڑھی جے پوری داری چٹی نہیں ساری ہی چٹی نہیں تے اوہ ایک لو آدھنے تبلیغ کرتے ہو کہتے ہیں لا تطار راکو زرہ تن اللہ بے ازن اللہ کہ زرہ بھی نہیں ہل سکتا اللہ نہ چاہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں بھئی ہمارا بھی کیدہ بھی یہی اتھت کٹھے ہیں جی کہ نہیں بولو جی اوہ پیار نال بولو ڈھر دے کیوں بے بھئی ایس موضوع تے کٹھے ہیں نا بھائی بھائی بھی ہم بھی کٹھے ہیں دیوبندی پر آبی اسی بھی کٹھے ہیں اوہ بھی آدھنے زرہ ہل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اسی بھی یہی آدھیں بے الکول ٹھیک ہے پھڑک نہیں کوئی شہد سکتی جب تک اللہ نہ چاہے پر اس پر پکا رہنا ہے اس گلتے پکیاں ہو رہے ہیں کہ اللہ تے چاہے بغیر ہوندہ کچھ نہیں ایدھے تے پکا رہنا ہے مونرحالی یہ گالے نہیں کرنی جدو ایمانت لے آنکھے لا ناکدہ لے قدائے ہی خطبے کی ابتدائے میرے کی الحمدللہ اللہ لا مانیہ نے حکم جس کے حکم کا کوئی مانے نہیں جس کے ویسنے کو کوئی کاٹ نہیں سکتا اور ذرہ بھی اس کے بغیر حرکت کر نہیں سکتا تو اب اس عقیدے کے بعد اگر آمنہ کا لال انگلی اٹھائے اور چاند کا کلیجہ پھٹ جائے تو پھر سمجھ لو پوری دنیا کو اللہ محمد کی طاقت دیکھانا چاہتا گھوڑ بولو پھر بولو نعرہ رسالت لبے 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 اللہ محمد کیا اللہ محمد کیا اللہ چاندھا ہے کے نہیں چاندھا ہے سارے بولو ورآ وہنا لہ کا ذکرہ کس کا فرمان ہے سارے بولو گے تھوڑے جی لاپی جگہ دن ہے یہی لاپی ہے چلو لاپی شریف والو یہ ورآ وہنا لہ کا ذکرہ کس کا فرمان ہے جلدی بولو ایک وری پھر بولو ایدہ مطلب کی ہے ہم بلند کر رہے ہیں ہم بلند کر رہے ہیں ان کے ذکر کو کس کے ذکر رکھ تیرے ذکر کو میں معورتن کہہ رہا ہوں پھر اللہ فرما رہا ہے ہم بلند ہم نے کیا کس نے کیا اچھا بولو اے ہم تو مراد کون ہیں میں اچھا سن دا دھوڑا دھوڑا دمینا لگنے نہ اچھا سن دا ایام سے مراد کون ہے ذکر کس کا ہے اوہ بھائی ذکر جو بلند کر رہا ہے اللہ وہ کس کا ذکر ہے اوہ دیوانیوں ہوش کرو ذکر اور ہوتا ہے اور جس کا ذکر ہو وہ اور ہوتا ہے دماغ میں رہے ذکر کیا ہے واللین ذکر کیا ہے مازاگ البسر ذکر کیا ہے وَدْدُّهَا ذکر کیا ہے وَلَا سَوْوَ جُوْتِيكَ رَبُّوْكَ فَتَرْدَعَا ذکر کیا ہے عَلَمْ نَشْرَحْ لَقَ صَدْرَكْ ذکر کیا ہے وَمَا رَمَئِتَ عِذْرَ مَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا ذکر کیا ہے جَدُ اللَّهِ بَوْقَ عَيْدِيهِمْ تو کبھی بیویوں کا ذکر کبھی اولاد کا ذکر کبھی اصحاب کا ذکر کبھی امت کا ذکر کبھی ان کے چلنے اور بیٹھنے کا ذکر کبھی ان کے رونے اور مانگنے کا ذکر یہ سارے اصحاب ہیں جس رب نے اصحاب محمد کے بلند کیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس نے خود محمد کو کتنا بلند کیا ہوا پھر بولو اے نعرہ رسالت جب آپ چنگی طرح دیو مرد بڑھن کے نعرہ رسالت وہ سنگیہ اٹھ کے نعرہ مارے میں دیکھا سارے ہاں دیا آلتا درا ایک منٹ اللہ پہ آدھے ہمیں ذکر بلند کیتا ہے تو سواللہ نعرہ لگے پھر چپ ہو جاؤ گے پھر اللہ نعرہ لگے اللہ نعرہ لگے اللہ نعرہ لگے کے نہیں بولو جس پہ سے اللہ ہے جانا جائے کے نہیں ان مارو نعرہ جنے اللہ نعرہ جنے اللہ نعرہ اللہ نعرہ tại اللہ نعرہ لگے اللہ نعرہ لگے اللہ نعرہ لگے یہ ذکر کس نے بلند کی ہے سرکار ہمیں تو توفیق کس نے دی ذرہ بھی نہیں لیسکتا اس کی دیوئی طاقت کے بغیر ہاں سے ڈائے ڈا وڈا موں کے نہیں کھل گئے میں نے آپ کی توجہ دلوائی مجھ سے توجہ دلوائی کس نے اور آپ سے بولوایا کس نے تو سمجھ جاتی وہ نے سرکار کا سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے ان کا چاند کو توڑنا ان کا سورج کو مولنا ان کا یسرب کو مدینہ بنانا اور ان کا جلی ہوئی گھٹلیاں جلانا کالے رنگ کے ابشی پر ان کا ہاتھ پھیرنا اس کا حسن و جمال کا پیکر بن جانا اکاشا کے لیے ایک چھڑی پر ہاتھ پھیرنا اس چھڑی سے اکاشا کی ستر طرواریں توڑ دینا کتادہ پاک کی آنکھ کا نکل جانا مصطبہ کا لعاب لگانا رب کا پھر وہ آنکھ موڑ کے واپس دے دیانا مولا مرتضی کا شعب چشم میں مبتلا ہونا عزور کا ان کی آنکھوں میں تھوک مبارک لگانا اور مولا علی کی پھر اس کے بعد ساری زنگی آنکھ کا نہ دکھنا یہ سارا معاملہ رب دکھائی اس لیے رہا ہے کہ دنیا کو پتہ لگ جائے ہم نے معبوب بھیجا کیسا ہے کوئی بات سمجھا رہی ہے ادھے کوئی شرک شرک اچھا بھول سو ذرا شرک شرک اے ہی سارا رولا ہے اے گل مننے علیہ سمجھنے علیہ پھئی حضور نے جو کچھ دیتا ہے کس دیتا ہے اے لاپی شریف والے تو آڑا کرے اللہ نے ملاقات ہوئی ہے ہم سید ایڈیوٹی بنائی یہ ملاقات نہیں ہے کیسا اے کس کا گھار ہے اون کتھے بیٹھے ہو تو جید ایک گھار بیٹھے ہو ملے کیوں نہ شاہ جی کتھے لے آئے ہو میں جید ایک گھار اللہ لب دے ہی نہیں اے کار اللہ لگا ہے کی نہیں اچھا بولو چلو میں کسے اوری پاسے نہ ٹور جاوہاں جتنا تُسا سمجھ سکتے ہو اتنا سمجھاوہاں اے کار کے دا ہے اللہ لگا کاران اللہ پھئی شریف والو اونچا بولو تو یہ مصطفیٰ کے بغیر ملتا کیوں نہیں ہو مسیدہ نہ اتنی لب دا جی مسید بنایاں مل دا تو مدینہ شریف میں جی ایک مسید ایسی بڑائی منافقہ نے شہر کے رہے اچھا بولو بڑائی انہ کے اللہ نے قرآن وچو بھی انہوں مسجد ہی آگیا ہے این جی ہے کیڑی مسجد امیں قربان جاواں مسجد زرار نقصان پہنچان علی مسجد کیڑی وہ مسید ہونا بنا ماری ہونا کہ اللہ کی بات کریں گے اللہ نو خوش ہو جانا چیز ہے سونے یہاں پہ جی ہی سانو اس باس نہیں پہ جس نے مسجد بنا من بنا لیللہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فیل جنہ ایک اٹھوی جس مسیدی لائی او دا مال جنت وچ بڑھ گیا اے ڈی شانے اللہ پاگر مابوب نو آگا اٹھو مابوبا تیل مٹی دا لے تی نال سے آبا نو لے اٹھے اپڑ تی اگ لادے مسید بھی سار دے تی بندے بھی وچ یہ تھوڑے دھر کے بھولے ہو مسید بھی تی بندے بھی اگو مابوب سار دیتے مسید بھی سار گئی بندے بھی او مسجد میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے کیا ان کو فاتحہ نہیں آتی تھی جو ہم نے پڑھی ہے الحمدللہ نماز پڑھ دے سر پنیاں بھی لیاں دی اے ہی گلہ جی کوئی عالم فاظل کو نے بیٹھے یا کوئی بولو اے ہی گلہ نماز پڑھ دے سر تہوز پڑھتے تھے تسمیہ پڑھتے تھے فاتحہ پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے سب کچھ پڑھتے تھے پر اللہ قبول کرتا تھا بھئی اللہ نہ تسمیہ نہ تہوز نہ فاتحہ قبول کر رہا ہے ان کی اور علی اگر جنگل میں بیٹھ کر دو نبل پڑھیں تو رب جبریل کو بیجتا ہے جا اس کی زیارت کر کے آ جو اپنے رکوع میں مجھے دیکھ رہا ہے معلوم ہوا گل نہ نماز دیں نہ فاتحہ دیں گل ساری سرکار دیں اللہ اچھا بولو کچھ بات سمجھ آئے رہی ہے اچھا بولا ہے جینہ اللہ سارا ہے مرتبے کون دے رہے ہیں کون ساری کون کون لارے ہیں حضور بے پچھے حضور آپ فرما رہے ہیں میں زکر بلند کیتا ہے اپنا حضور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ رحمت اللہ علمین میں ہیں تو اندازہ کرو قرآن تا اسلوب دیکھو جہاں جہاں حضور کی بات ہے اللہ بول رہا ہے کون بول رہا ہے اچھا بولو یعنی حضور اے بھی فرما سکتے نا میرے سامنے اچھا نہ بولیو لیکن حضور نے نہیں فرمایا تیانل اور مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا یہ حضور نے نہیں فرمایا بلکہ حضور نے کیا فرمایا سنو حضور نے فرمایا میں کسے بادشاہ دا پتر تھوڑی ہیں میری ماں گوشت خوشک کر کے دوب میں رکھ لیتی تھی اور پھر وہ پکاتی تھی میں ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں اور ایک یتیم ہوں میں اپنی ماں کے بطن میں تھا یا تھوڑی عمر کا تھا تو میرا باپ دنیا سے رخصد ہو گیا میں نے یتیمی کی عالت میں پرورش پائی ہے اور میں نے مساکینوں میں رہنا پسند فرمایا ہے ساری زندگی یہی دعا فرماتے رہے اور یہی فرماتے رہے غلام آتے روٹی کا وقت ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کے ساتھ جنہ نہ آج کوئی نہ ملاوے سرکار انہوں نے دستر خانچ بڑھا کے لکمہ توڑ کے اپنے موں نہ لاتے یہ سرکار نے نہیں قرمایا کوئی میرا عدب ہے جی کرو میں وضو برند پانی تھلے ڈگڑ نہ دینا نہ ہی میرے وال کٹے تھلے وال ڈگڑ نہ دینا جاؤ ترمیزی اٹھا کر دیکھو مسلم شریف اٹھا کر دیکھو یہ بزار اور حاکم اور مستدر ساری کتابیں کا استاد مصنف ابی شہبہ سب کتب کے اندر بخاری سمیت احادیث بری پڑی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے موں سے بلغم نکلتا سے ابا نیچے نہ گرنے دیتے حضور وضو کے لئے فرماتے سے ابا دوڑ پڑتے وضو فرما چکتے وضو کا بچا ہوا پانی سے ابا اپنے سینوں پر ملتے اپنے چیرے پر چھنٹے مارتے اور اپنی آنکھوں میں اور اپنے سر پر وہ پانی انڈیلتے حضور کسی چیز کا حکم دیتے ایک بندے کو نام لے کر نہیں فرماتے مثال کے طور پر فرماتے پانی پینائے میں جتنے میبل میں ہوتے سارے مشکیزے کی طرف دوڑ پڑتے کسی ایک کے ہاتھ میں پیالا آتا اور مشکیزہ آتا وہ پانی بھر کے حضور کی برگاہ میں لے آتا پھر حضور فرماتے ہو سارے کیوں دوڑ پہے ہو اوہ ہوا دن حضور پامے جنہ پہلے ساڑے تو پہنچ گیا مشکیزے تک لیکن آپ کے حکم کی تعمیل کرنے والوں میں اللہ نے نام تو لکھی دیا ہے حضور نے نہیں فرمایا میرا عادو ہنج کرو تو میرا عادو ہنج کرو یہ اللہ فرما رہا ہے اچھا بولو کون فرما رہا ہے ہون بارا فانہ اللہ کا ذکرہ ایدہ منع کیے ہم نے بلند کیا وما ارسلنا کا یہ نا نازین میں رکھنا ہے آپ نے وما ارسلنا کا اللہ بولو 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 او سنی پکانی جنہوں اے آیت نام دی ہو وما ارسلنا کا اللہ ایک وری وہ رچہ بولو اللہ نہیں کوئی ضرورت بس توجہ اللہ نے پاسے کرنی ہے وما ارسلنا کا اللہ سارا مجمع اللہ نو حضر نازل جان کے دس سو پئی اے وما ارسلنا ورا فا نا سمجھا رہی ہے یہ نا کا مطلب کیا ہے ورا فا نا وما ارسل اچھا بولو ہم نے ذکر بلند کیا ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہم نے ہم سے مراد کون اللہ لا پی والو آپ میں سے کسی نے اللہ کو جا کر بولا ہے رحمت للعالمین نے بنایا اچھا بولو کوئی مولی صاحب کوئی پیر صاحب کوئی درویش صاحب کوئی اور کسی نبی کسی رسول کسی پیغمبر فرشتے فرشتے کوئی اروغ المان اللہ نو ملو تا مل کی پوچھو تینو ہے کیے ایٹی محبت ایک ذات نا لکردائیں پیا رحمت للعالمین میننو شفیق المزنبین میننو امام المرسلین میننو ایسر بج پیر ترن تیند پیر ترن مدینہ مین انہ دی وجہ تو بنا رہے ہیں قیامت والے دن کی شفاعت کا سیرہ بھی ان کے سر پر رکھ رہا ہے پولیس رات پہ قبضہ بھی ان کو دے رہا ہے اوزے کو سر پر جام پلانے والا بھی ان کو بنا رہا ہے جنت دا بوہ بند کر کے کھڑکان والا رہا ہے پھر جس کا نام محمد اور احمد ہو ان کے نام پر اسے بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت بھی عطا فرما رہا ہے ان کے سجدے پر ان کی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی تو مغفرت بھی فرما رہا ہے اتنا تو بتا دے ان سے تیرا تعلق کیا ہے ماشا وہی گالے سمجھ آیا رہی ہے اللہ کرے آج یہ اللہ کرے آج حضور نونا منڑالا ایڈا وڈا بے وکوفے اصل و چوب پردہ مصطفیٰ میں انکار خدا کر رہا ہے وہ پردہ رسول ہے پردہ لیکن جب وہ کسی طاقت کا انکار کرتا ہے اس عام کو یہ نہیں سمجھ کہ یہ طاقت ان کو دی گئی ہے انہوں نے تو نہیں فرمایا میرے سامنے انچا نہ بولنا فرمایا اللہ نے کیا فرمایا سنو یہ کون بول رہا ہے کلام کس کا ہے اور جا بول قرآن شریف ہے نا یا ایوہ اللہ لا تربہو نا بلند کریو اسواتکم اپنی آوازیں کہا فوق سوت النبی میرے محبوب کے سامنے اچھا بولے ہیں اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو حکم ہے تسانوت آئے جہدہ وہ سامنے جاوانگے آہ کوئی حضوری قسم کا بندہ ہو تو اس کی قفیت ہو رہا اور اس چپٹر پہ بھی ہم جاتے نہیں اچھا آوازیں انچی نہ کرنا ان کے سامنے اور ان کو ایسے بھی نہ بولانا جیسے ایک دوسری کو بلاتے ایسے توجہ کرو اینجو نہ کرنا ہو بھائی اینجو بھی نہ آفنا بلکہ کہنا سید و سردار نگاہ فرما ہے سونا مٹھل منٹھار مدنی لجپال کریمی فرما یہ کون سکھا رہا ہے پچھا بولو اپنے دلان کو پچھو جنہوں جتنے لاپی ہلے بیٹھے ہوئے حلالی ماں وہاں دے حلالی پتھرو تو باشعور تو غیرت مند مسلمانوں دلانوں اپنے پچھو میں چھڑوں اپنے دلانوں کو پچھو اوہ ہستی ہے کہ جیدہ عدب اللہ سے کھا رہا ہے اب دیکھو تسی اگر باپ ہو اور تو اڈی اولاد نوہ عدب سے کھانا ہے تو وہ اسے کھان گے مولوی صاحب ایسا ہی ہے جی ممبر پر بیٹھتے ہیں کئی پرچیاں لکھ کے دیں 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 آج ذرا ماں پہ اوہ دے حالان آپ جو کچھ خبکڑ کیتے ہو یہ ہوندے چونکہ جتنے باغی ہوندے نا وہ باغی ہوندے ساڈی اپنی مجھے ہوندے نا انہوں پہ سیدی آن ندرنا لنگڑا لولا کانا اے نوں مسیدی پیجنے سپارا پڑھا کے سونا چنگا لیک انہوں پہ جنہا ای شی کنڈ کٹ شید ریٹ بیٹ فیٹ اے نوں پلے کیوں ڈاکٹر صاحب این جی ہے کے نہیں جتنا جنہا سیانہا ہوگے اوہ نے اے نوں مسیدی کے پڑھنے تو جنہا تھوڑا جا کانے جا آبس ہو تو ہمیں آبس نام ہی ہمیں انہوں سارے آبس دی این جی ہے کے نہیں تو اے جدو سا کبکڑ کر دیں تو پھر جڑے زیادہ پڑھ جائیں ہٹلر کو پڑھتے ہیں آئنسٹائن کو پڑھتے ہیں وہ یہ جڑے پڑھ کے نکل کے آمدان توہر یہ آپ کو پتہ نہیں ہمارے حکومتوں میں جتنے بندے ہیں ہٹلر نے یہ لکھا تھا ان کو چلو بر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اگر ان میں غیرت ہے دنیا کا کوئی ہٹلر اس خواق کے ذرے پر نہیں پہنچ سکتا جو ذرہ مصطفیٰ کے قدم سے لگا ہوا ہے ایمان داری دلدسو کلمہ پڑھنے علیہ السان انگالکہ کیاں کرنی چاہیے بولو اور اچھا بولو ایک وری اور اچھا بولو اچھا آپ آپ مجھے بتائیں کہ صحبہ اکرام نے کسی اور کا نام لیا صدیق اکبر نے سیدنا عمر فاروق نے سیدنا عثمان غنی نے مولا مرتضی پاک نے عزیز سلمان فارسی نے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود عبدالقفاری حضرت مکراد حضرت عثیم حضرت زید جعور بن عبداللہ وغیرہ عمر عدی اللہ تعالی علیہ مجمعین اٹھتے تو ذکر مصطفیٰ بیٹھتے تو ذکر مصطفیٰ کھاتے تو ذکر مصطفیٰ نصیت کرتے تو عالائے مصطفیٰ وہ ایک ہی بات جانتے تھے اس کوچے سے آگے نظمہ ہے نظمی اچھا بولو اچھا جی اچھا جی انہوں پر ساڑھے جڑے پڑھ دینے اب ایمان داری سے بتلاو کہ انگریز سکھائے گا مہا پہ آپ کا عدب اے تو آڈے چون کو بند یورپ ممالک میں سے کسی ملک میں گیا ہے ہاتھ کھڑا کرے کوئی نہیں ہاں بچے ہی ہو انہوں نے بندہ بڈہ ہو جا گئے تو انہوں اولڈ ہوس بنائے ہو ہاں جی ڈاکٹر صاحب این جی اچھا بولے ہے نیڑے آؤ پر اتنے دوروں جی حضور کر دیا ہم ہی کھنٹا لگ جان نیڑے آؤ تو آڈے گلو تصدیق کرائی جلدی نہ لاؤ مہ بھوٹی ہو جائے تو پیوکے ہو جائے بابا جی میرے حل تک ہو تو آڈی عمر دا بندہ ہو جائے تو انہوں چھا ڈاو دن نہیں سمجھ جائی دنگے دا جڑا مرزے دا پرائے وہ تھی کم کر دا اور کسے کر دا آہ تو انہوں نوکری لائی ہو مطلب ہے اخبار بھی دیں روز مطالعہ فرماؤ جی پڑے بھوٹے انہوں لائے ہون دن کیاری پھولوں سے کھلو اور پانی دیو اب یہاں جو عزور کی امت کا بھوڑا بھوڑی ہے امان داری دس ہو جی ماں پہ راضی نہ ہون نکا بھی ہون دا اچھا بولے ہاں ہیڈلر سکھائے گا یہ آئین سٹین کا طریقہ ہے یہ طریقہ مصطفیٰ ہے یہ تبلیغ مصطفیٰ ہے یہ رنگ مصطفیٰ ہے جب بھی ہم مار کھائیں گے حضور کی راہ چھوڑ کر مار کھائیں اچھا بولو یہ گل آک ہے کہ نہیں حضور دی راہ ہے کوئی مار ہے نہیں میرے ہاتھ دو میں قرآن تے رکھاؤ جیڑا بندہ حضور دا ہو جائے ابلیس بھی اس پر داؤ نہیں کھیل سکتا شیطان جی سویرز مریان کہتا ہے صحابی نو اٹھو جی نماز پڑھ لاؤ ابلیس اٹھو انہا گیا تو کون ہے اخی دیں منو ڈھانا گیا انہیں کہ تواڑی ایک دو دن پہلے نماز گئی ایڈے روئے جماعت کونج گئی تواڑی ایڈے روئے تو ہن پتہ نہیں کتنیا نماز دا ثواب مل گیا میں تاں جگان آیا کہ آج بھی نہ نکل جائے تو پھر رو تو پھر ڈبل ٹرپل چرپل آپ مجھے بتائیں سارے کہ سارے ابلیس کا بھی داؤس پر چل سکتا ہے کہ جس کے دل میں رسول اللہ کا پیار ہو انچا بولو نہیں تو جو ہم مار کھا رہے ہیں کیوں کھا رہے ہیں ہم اسی لئے مار کھا رہے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ کی تعلیمات کو عام کر نہیں رہے تو اگر ہم کر رہے ہیں تو اس پر عمل میں اپنی مثال دیتا ہوں اگر میں بھی مار کھاؤں تو سائن کے طریقے سے ہٹ کر ہی کھاؤں گا اور میں بھی رہ پاؤں تو سائن کے طریقے پر چل کر ہی پاؤں گا اے بابا مہر علی شاہ صاحب اے بزرگ ہوئے انچہ دی کوئی حد نہیں اے مقام کیے اگر بابے نے ایک گل کی تھی بابے نے بابے نے آکھا ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا اچھا بولو ہوا میں سارے رل کے بولے ہوا میں ایو رتبہ ہے ہر کام الولی دا میں مدینے کی گلی کا کتہ بن جاؤں اس سے آگے کوئی مرتبہ نہیں حالانکہ بابے ردی شان تو نے ایک منٹ میں موضوع میرا دوسرا ہے میں پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ سلام کے ذکر پاک کی طرف اور یہ بھی حضور کے علاموں کا ذکر بھی حضور کا ذکر ہے تا کہ آپ کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا علم کی یہ پتہ نا آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے زمانے اندر انگریز کی حکومت ہی پتہ آپ یہ سارا جو ایک ہی وقت ہیں ہم اثر ہیں برین وی اور پیر میر علی شاہ صاحب رحم طلال تو یہ اس زمانے میں بندوقنیاں چلیاں نا نوی نوی جنہ مسالے وغیرہ پہندے سن روندان دے تو وہ ڈال کے نا اس میں چھڑے نہیں برود تو اگر آپ نے پرانی کوئی ڈاکومنٹری سنی ہو تو اس میں بھی بتاتے ہیں تو نوی نوی بندوقنیاں چلیاں تو بندوق اکلاعہ انگریج انداز حضرت صاحب تصویح پڑھ رہے تھے کئے پڑھ رہے تھے بابا میر علی شاہ صاحب تو اس نے پوچھا کہ انگریج نے پہی اے کیا ہے بابی تو آپ نے فرمایا تو پہلے دس یہ تیرے آتھج کی ہے میرے آتھج کی آپ نے فرمایا دس تصویح ہم نے کوگوی بیٹھی انہیں نشانہ وٹ کے ماریا جنہ اس آگیا یہ تیرے آتھ میں کہ آپ نے فرمایا جو تیرے آتھ میں اوہ ٹھاندی یہ جو ساڑے آتھ چھے اوہ ٹھاندی گال سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے انگریج بڑی گندی کو میں فلان فلان ان میں بھی اچھے لوگ ہیں کہنے کا مطلب یہ تعلیم حضور کی سے بہتر کسی کی کوئی تعلیم ہے نہیں ان چودہ سو سال بعد انہوں پتہ لگ رہے کہ اس بندے کو کبھی گردن کا کینسر نہیں ہوتا جو جس کی گردن پر چند کترے پانی کے روز گرے اصلا گردن دا مسا کر دے یا کے نہیں چودہ سو سال بعد آ دے نگردن پر پانی گرے تو گردن دا کینسر نہیں ہوئے گا کلنج نہیں ہوئے گا آمنہ کے لال نے دن کسی کتاب کے پڑے فرما دیا ہے تری کوئی گال سمجھ آ رہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرما ایک حدیش شریف یا آپ نے فرمایا راتی اگر سفر کر رہے ہو جنگل جنگل چکے آرام کر رہے ہو ایک انگریز تھا تو وہ کتاب پڑھ رہا تھا جتنے بڑے بڑے شخصیات ہیں اس میں سرکار کا نام بھی اس نے دیکھا اب وہ تو مسلمان نہیں تھا وہ تو نہیں کہتا حضور نبی پاک رحمت وہ محمد صاحب اس نے یہ کر کہ محمد صاحب قصہ پڑھتے ہیں اور ان کی تلیمات سے اگاہ ہوتے ہیں اب اس نے وہ کتاب پڑھی کتاب پڑھتے پڑھتے اس کی نظر اس بات پر پڑھی کہ جتے سویرے چھنڈ کے آپ نے کسی محفل میں یہ ارشاد فرمایا وہ جنگل میں تھا خیمہ لگا ہوا سویرے اٹھے شوس تھے اس کے جوتے انہیں کہا چلو آج محمد صاحب کی بات پر عمل کرتا ہوں میں انہیں جوتے چھاڑے وچوں نکلے ٹھوما ایس کالتے انہیں کلمہ پڑھیا تو عوضہ سنگیر انہوں کہا پہ تو کلمہ کیوں پڑھیا انہیں کیا کتنے سو سال ہو گئے ان کے گروہ کو دنیا سے گئے ہوئے ان کی باتیں آج تک اپنے غلاموں کے پیروں کی بھی حواظت کر رہی ہیں اچھا بولیں ساری ساری کامیابیاں حضور کے دامن سے وابستہ ہے اے جتے زہدیاں اولاداں باغی ہو جان یعنی ایمان حل دا سو جیدے دن میں حضور دا پیار ہو باغی ہو سکتا ہے او مادہ باغی پیودہ باغی کیونے ہو سکتا ہے جیڑا بندہ جمعہ میں چاہوے خطاب سنیں علماء گفتگو سنیں تکرون جانے ہی جا کے مانوں کچھ آکھے گا ماد تو پیر چمیں گا قسم خدا دیا ہے اس عرص کے میری ماں نے آمیں آٹھ سال ہو گئے بیت ہاں پڑھا لیکن جدوں پہلے میں تو عڑی گل نے عمل نہیں کیتا اس عرص میں پکا وعدہ کیتا جو میرا پیر دیا میں عمل کر سا عمل میں کیتا تو میری ماں نے پہلی مرتبہ مجھے سینے سے لگا کر کہا پترہ بہتر کوئی طریقہ چلو نال نال میں صلحی بات بھی کر دیتی پرچیاں لگ کے پیچ دیں جو میل دیڑے اکثر اے جی ذرا ماں باپ بیان کریں اچھا اپر ماں پہو دے امومن سہودوں بیان کر دیں جدو مر جان فوت ہو جان تو پھر جدو تیسرا ہوسی کل کل شریف تچالیس شریف او تو مولوی صاحب جتنے ہو تو جتنے ہو چالیس میں کھانے پک دیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کدھے اتنے امام پہ انہوں کھلا دیں وہ تو پہلوان برد جان پنجا کھانے ہم لگائیں گے یہ ہماری ناقص علمی ہے اور یہ نلائکی ہے او بلیا ایک گل حضور دی پہلے سمجھنے سی کہ مات پیو دادیدار ایک نگا مارنی حج مقبول کا ثواب ہے ایک لرنے کہا ہے انہ دیکھو لیے قانون یہ بڑے ہو جان چلو جی چاہ کے سٹھا ہون تس ہی اپنی زندگی ہے یاشین گزار ان کو سیڑ پہ کر دو حضور نبی پاک صلی اللہ میں ایک شابی آئے انہ آز کی تھی رسول اللہ میرا پہ سنو میرے غلام تجھ پر ابھی میری پوری چھاپ اور میرا رنگ نہیں چڑھا سن کان کھول کے ان کا و مالوں کا لے ابی کا تو بھی اپنے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے چلو جی یہ چند باتیں تھیں میں نے معاشرتی طور پر دائرہ قائم کرتے چند باتیں کی اچھا جی مولی صاحب سکھا دیں گے جس طرح ساں انہوں سکھا رہے ہیں محبی مولی صاحب سے کہا دیں گے سکول چلو کوئی ٹیچر سکھا دیسی اگر کوئی نیک ہویا پہلے تو بڑے نیک نیک استاز ہوتے تھے اسمبلیوں کے اندر ناتیں پڑھوایا کرتے تھے دروش پڑھا کرتے تھے بقاعدہ اے صوفی تاج دین صاحب نے ستر جڑا کی ہے ستر پرلے پاس چک ہے اپنا بامنے آوالا چک بامنے آوالا چک بامنے آوالا میں نے صوفی صاحب سے پوچھا صوفی صاحب یہ آپ کو عشق رسول کہاں سے ملا اور یہ صوفی کی محبت کہاں سے ملے انہا ساڑے سکول میں ایک ہیڈ ماسٹر سی پہلے عزور دی محبت اللہ دی ولیہ دی محبت درس دی دی اور ٹیچروں میں بھی اچھے بندے ہو سکتے تو یہ سکھائیں گے آپ سارے یہ بتلاو مجھے کہ کیا ایسا ہے پیر کا عدب ہے تو چلو خلیفہ سکھا دیتا ماں پہ ادب مولوی سہبان سکھا دیتے ہیں ایسی ہستی لاؤ اور دیکھاؤ جس کا عدب خود اللہ نے سکھا اللہ وڈہ ہے یا حضور وڈہ ہے بول سو اچھا اور اچھا یہ تقریری سن لے کون وڈہ ہے پھر بول چھوٹے سکھانے ہیں نا وڈہ داد لیکن یہاں عالم کیا ہے ہے اللہ خالق اور حضور مخلوق ہے اللہ مالک اور حضور مملوق ہے اللہ معبود اور حضور عابد لیکن تعجب ہے کہ وہ معبود ہو کر عابد قادم سکھا رہا سبان اللہ ان سے انچا بولنا انہوں اپنے نالدہ سمجھنا ہمیں نہیں انہ تو اگے لنگنا اے جی میں میرے تو اگے لنگنا ہے اللہ رسول سے آگے نہ پڑو تگال کے ہوئی سی قربانی دے جنوار سن حضور نے جنوار زبا کوئی نہیں کیتا سہوائے اکرام جنوار کوکے زبا کر کے تو فٹو فٹ حضور دی برگاہ بچہ حضر ہو جا وہاں اپنے جنوار تے چھوڑیاں پھیریاں حضور دی برگاہ پہنچے حضور نے جنوار زبا نہیں کیا اللہ نے فرمایا کسی کی بھی قربانی نہیں جس نے پہلے زبا کیا صحیح وقت میں زبا ہے اچھا بھولو جس پر اللہ کے نام کے سوا کوئی اور نام لیا گیا وہ حرام ہو گیا اُڑھ اُتے صحابہ نے نام ہی اللہ دا لیا ہے کسے اُڑھ دا لیا بھی نہیں وقت بھی بلکل ٹھیک ہے صرف مصطفیٰ نے جنوار زبا نہیں کیا اللہ کی خیرت ہی گوارہ نہیں کرتی کہ یار سے پہلے کوئی نیکی کرے وہ فرما رہا ہے جب تک مصطفیٰ نہیں کریں گے کسی کی قربانی کو بول نے اللہ کو بھی اصل جیڑا گمراہ کر دیں نا بند اتھے آن کے گمراہ کر دیں پتہ کی تھے تھوڑا جاؤ نا اتھے آن کے گمراہ کر دیں کہیں شرک نہ ہو جائے مقصود اللہ دی عبادت ہے یہ تو نبی ہیں بس وہ چونکہ ان کے پاس علم پورا ہوتا نہیں علم پورا ان سارے سارے رل کے بولو گے مقصود ماں پہ ہو ہے یا اللہ سارے رل کے بولو مقصود ماں پہ ہو ہے یا اللہ نہیں ایک ور اور مولی صاحب بولو ماں پہ یود نہیں نہ مقصود کون مقصود ہے اللہ اے دسو جیڑا ماں پہ یود بے عدب ہوئے اللہ دے تو خوش ہے تو جنہوں اے مقصود ہی نہیں تو خوش کیوں نہیں تیرے گھر میں ایک عورت ہے جسے ماں کہتا ہے اور ایک مرد ہے جسے تو باپ کہتا ہے یہی دونوں اگر راضی نہ ہوں تو خدا راضی نہیں ہوتا نہ تیری ماں رحمت لیل عالمین نہ تیرا باپ رحمت لیل عالمین بتا رحمت لیل عالمین کا غلام تیرا باپ ہے اور رحمت لیل عالمین کی غلامہ تیری ماں ہے جب حضور کے غلام تجھ سے راضی نہ ہوں اللہ راضی نہیں ہوتا تو حضور کی رضا کے بغیر کہاں سے راضی ہوتا ہے لہذا ضروری ہے کہ پہلے راضی کے نو کیتا جائے حضور نو پہلے کے نو کیتا جائے اور اللہ نے چکر میں نہیں بنسنا چاہیے اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی تو اللہ ہی کو کرنا ہے مگر کروگے کیسے اللہ پیالے ہو میں نو ہی راہ دسوں میں ادھر جا ما ہوں نہیں تی جڑی میں نو پتا ہے وہی سن کہ حضور فرما رہے ہیں من احب نہیں من احب نہیں فقد احب اللہ اب یہ صرف وہ لوگ توجہ کریں جو عربی جانے والے ہیں عربی کی لغت جنہیں آتی ہے من احب نہیں فقد احب اللہ یہ حضور نے نہیں فرمایا جس میرے نے محبت کی تھی وہ ضرور اللہ نل کر لوے گا یہ نہیں فرما جس میرے نے محبت کی تھی اللہ نے محبت کرے گا جس میرے نے جمراتی محبت کی تھی جمعہ اللہ نہ لو جائے جنہیں میرے نے پانچ بجے محبت کی تھی پانچ بج کے ایک منٹ تھی اللہ نے محبت ہوئے گی اے نہیں فرمایا فرمایا مانا اب نی جیسے ہی کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اسی لمح خدا سے محبت کر لیتا ہے تو اللہ کی محبت کا تو بس اتنا سا معاملہ ہے جو حضور کا ہو جائے وہ خدا کا ہو جاتا ہے جو حضور کا ہو جائے وہ خدا کا اور جو حضور کا نہیں وہ خدا کا تو اللہ اللہ محبوب کوئی اختلاف ہو مسئلن ایک آیت اتری اللہ نے فرمائے اے ایمان والے اچھا نہ بولی اے اللہ دا فرمان اگر کوئی اچھا بولے تو اللہ دے فرمان دے مطابق او امال گئے کے نہیں اچھا بولو سارے پورا مجمع بولے اون میں ایک قدیش تھی سنان دا میں تو کوئی نہیں چلو سارے چپ کاؤ تھا بس آخری روایت سنان دا وہ میرے تقریر کوئی رٹی رٹائی نہ کر دا ماف دینا میرے دل بچے آ رہے اسی کہ میں تو اڑے عقیدے مضبوط کر پہلے ہی مضبوط نہ چھے کہ مضبوط نہ ہون تے سردی وچ بیع حضور ذکر نہ سنو اللہ اور مضبوط کر دے اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے اللہ نے کیا ورمایا یا 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 لذینا من لا ترف آواز اونچی اپنی طرح انہیں بلڑا مین تے جے ہوگئی اونچی تے ان تخ باتا آمالو کم تتوڑے امال تے پھر تون پتا بھی ایک الپکی ہے قرآن شریف آیت منسوخ بھی نہیں ٹھیک ہے اب اگر کسی کی آواز انچی ہو گئی اے 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 اتھیت میں لیانا چاہنا ہوں صابت بن قیس پہ لانا چاہتا ہوں اے تک ہے نا یہ عالم نے نا بھورا سمجھ گئے اللہ کا فرمان ہے آواز انچی ہو گئی آمال اب اگر معبوب یہ فرما دے کسی کو انچا آواز کرنے پر بھی تیرے کوئی نہیں زائے اللہ مقابلے میں نہیں آتا او معبوب ہم نے یہ کہا ہے آمال زائے تم کیوں کہتے ہو یہ تب ہو جب مقابلہ ہو مقابلہ ہے ہی نہیں فرمایا معبوبہ جڑی میری گلے ہو بھی تیری گلے جڑی تیری گلے ہو بھی میری گلے گال سمجھ آئی ہے نہیں آئی اچھا بولو پھر ایک وری بولو نہیں تو میں اور چھکم تی درہ چھکا ہوں گال نو ایک صحابی نے کی نا دے زائے جی اللہ تو اڑپ ملا کرے میں اور دکت تو بچایا آیت صحابی نے کہا غائب ہو گئے حضور نے فرمایا ہاں بھئی کتنے گیا ایک صحابی نے عرض کی دیا نا میں جاتا ہوں اس کی خبر لے کر آتا اگر اجازت ہو حضور نے فرما جا وہ آئے وہ اگر مو تھلے کی تیر انہا فرمایا آہ بھئی وہ حضور پہ تیرا پچھ دن تو آیا نہیں انہا بھئی گال سن میرے عمال ہو گئے ضائع میں ہو گیا دوزخی جانوی میں کی ہو گیا انہو من آل النار اینج کر کیا در قد خابت تر قد خابت آم مال رو اس کی عمل ضائع ہو گئے وَإِنَّهُ مِنْ آل النار یہ جنمی ہو گیا قد رفا صوت او فوق صوت رسول اللہ اس آواز عزور دی آواز تو چکی تھی اے گل ہو گئے توجہ توجہ اے گل صحابی نے کے وہ واپس آئے انہوں نے آگر حضور کو کہا یا رسول اللہ سلم میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان میں گیا او کھر بیٹھے سر لٹکایا انہیں کہا میری آواز ہو گئی اچھی عمل ہو گئے سارے ضائع میں ہو گیا دوز کی انہوں صحابی نے کتھوں سمجھے یہ آیتان صحابی نو عامدین کے نہیں اچھا بولو اور انہ آیتان دی تشریف چونے سمجھے میرے عمال آواز اچھی ہوئی عمال میرے تمہیں ہوئی دوز کی اے صحابی کہہ رہے حضور مسکرہ پڑھے اور مسکرہ کر فرمائے جاؤے پھر جا اور جا کے انہوں کہے انہ خلستہ من آل النار توں جہنمی نہیں تیرے عمال ضائع نہیں توں تو پکا جنتی آیت آیت موجود ہے فیصلہ خدا کا وہی ہے مگر آمنہ کے لال کے موں سے نکلا رب نے نہیں فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو فرمایا معبوبہ تیری میری گھلے ایک یہ تو نہ بول دا ہو تو دوست کی تھا اب تو نے بول کر جنتی کہ دیا رب نے بھی اسے جنتی کر اچھا بولو اے مسلمانو اے میرے بھائیوں میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اس حقیقت کو سمجھو کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں یار رسول اللہ تیرے در سے جو پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہار پھرتے ہیں تیرے در پہ جو آکے گرتے ہیں وہ تو اللہ سے آکے ملتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر حضرت ابو وکر حضرت عمر حضرت عثمان مولا علی رضو عن حضور کے پاس آئے اور جو جو حضور کے پاس آتا گیا وہ خدا کا ہوتا چھلا گیا منافق اور کافر حضور سے پھرے مسجدیں بنائیں نمازیں پڑی منافقین نے لیکن وہ حاصل میں مصطفیٰ سے پھرے خدا ان سے پھر گیا اور جو مصطفیٰ سے ملے خدا ان سے مل گیا ہون دسو گل ساری قیامت تو پتہ لگ جانا گل کے دیئے اللہ سانو پنیا والی نمازی بڑھا میں نے اصلاعی گفتگو کر دیا اللہ ساڑی مسجد انہوں بات کرے لیکن میرے قرآن کے ہاتھ رکھے آدھ ہوں کہ کل قیامت والے دن ہمارے آمال پر ہمارا چھلکارا نہیں ہوگا وہ اللہ کے بندوں آمال میں کہیں نماز میں کوئی غلطی کہیں کوئی روزے میں غلطی کہیں کوئی زکاة کے اندر کہیں صدقے میں اور جب آمال سب کی چھٹی ہو چکی ہوگی اس وقت آمنا کا لال سامل اور حضور فرماتے ہیں یہ بخاری کی حدیث سے زہر میں رکھنا حضور فرماتے ہیں وہ ساری طرف پھریں گے آدم پاک کے پاس لوگ جائیں گے ساڑے اببہ جانو تو ساڑی بڑا ہی رولہ پان دن کہ نہیں نہیں اللہ موجود اللہ کی طرف جاؤ کسی کے پاس نہ جاؤ وہاں سارے بابی بھائی شیعہ بھائی بھائی سارے پس گئی جان شکن جے جوں بیلن بچ رو آکے اجر محمد جے رمی تام من کوئی مولوی بھائی فتوہ نہیں لگائے گا نہ جانا آدم کے پاس بلکہ مولوی یہ کیوں کہ آؤ آدم کے پاس دے جو اور سارے یہ ذہن چے رکھنا اور عوی چی تھانوی تھونوی یوینہ وغیرہ اور پائی جو پسے ہوئے نا مندہ مندہ ہوئی سارے اور حضرت آدم سے جا کر کہیں گے آپ ہمارے باپ انت ابو نا انہ موجود ہیں مدان معاشر ہیں ایک بشر ایسا نہ ہوگا آپ تو نبی بھی نہیں کر پائیں گے رسول بھی نہیں کر پائیں گے خدا سے اقلام وقت عدل ہوگا وقت فضل نہیں وقت عدل ہوگا تے تھر تھر سارے کم منگے اور آدم پاک کے پاس جا کر کہیں تھاڑی جی میرے بانی فرماؤ گا ہوگا کہ نہیں بھئی اب بات وڑا میں ضرور ہوں گل میں کو نہیں کرنی اللہ جی 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 اللہ مہنو پوچھے کہتے نو جی ایسی درخت دے نڑے نہ جانا تیری بیوی وَلَا تَقْرَبَا هَذِي شَجَرَو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ اَن ہا تو میں نوط اللہ پاک فرمائے گا تو شیطان دے پہ آگے تو میں تنو کیا سی تو آٹھا معاملہ ٹور دیا ٹور دیا آپنا چپٹر کھلوا بیٹھا اگاں جاؤ یہ کس کے پاس جائیں جائیں جی نو کے پاس یہ بحاری شریف ہے بحاری شریف اور یہ جو پڑے لکھے ہو نا کڑشو ڈالے تو انوط وڑی ماد ددد دی قسم ہے کر جا کے بحاری کی حدیث پڑھنا موت سے تمہاری روح نکل سکتی ہے عشق رسول نہیں نکل سکتی ہے اگر یہ حدیث تم اپنی آنکھوں سے پڑھو ساڑھا بیان کرنا اور ممکن ہے کسے بندے دے دماغ بچے یہی خیال آجائے حلل تو پاہ دیں دیں نا خناس او جی انہوں نے تقریر کرنی ہے انہوں نے ترائم پورا کرنا ہے انہوں نے پیسہ لیں اوپے جاں دیں اپنی آنکھوں سے پڑھو حدیث نو پاک کہیں گے نجی آگے جاؤ جی ابراہیم پاک پھر وہ کہیں گے موسیٰ پاک کے بعد پھر وہ کہیں گے یہ بے خبری کہ خلق بھیری کہاں سے تمہارے لیے اور طرف سے پھر پھرا کر میرے کلیجر کے ٹکڑوں جب آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تو انگال دستا ہوں صحیح پکی ٹیم زاہر نہ کریو ازہ ابو علیہ محمد زور سے کہہ دو صل اللہ پھر بولو صل اللہ پھر بولو صل اللہ چوتھی وری پھر صل اللہ پنجبی ماری پھر صل اللہ پھر جناب امان یہ عزور کی طرف سارے عزور فرماتے ہیں فجاتون نی پھر تم سارے یعنی وہ سارے معاشر والے میرے پاس آن نی میرے پاس آوگے اور کہاوگے یا محمد صل اللہ علیہ وسلم عشواللہ عیلہ رب آپ اپنے رب آپ اپنے رب آئے آپ وہ دو اے بھی نہیں کہنے کے ساڑھے رب آئے اتھے رولا پاہے ہوں دہا ساڑھا 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 وہ دو آپ اپنے رب سے ساڑھی بات کرو بات کس کی کرو ساڑھی تر رب کس کا آپ اپنے رب سے اے بہاری کے لفظ دیکھیں عشواللہ سوارش کرو ساڑھی الہ رب اپنے رب اور یہ صحابہ کا بھی طریقہ تھا حضور نے فرمایا نا بی بی آئیشہ آئیشہ سچے پہ ہو دی سچی تھی آپ نے فرمایا آئیشہ جدو تُو میرے راضی ہو دیئے میں نے پتہ لگ جانتا ہے جدو تھوڑے نراض ہو دیئے تو پتہ لگ جانتا ہے عرض کی تھی میں جان قربان کرا پھر دسو کی میں پتہ لگ جانتا ہے ویسے تھے تو علم وسیع ہے لیکن کیری گل ہے جتو تُو ہمیں اپڑ دے ہو فرمایا جدو تُو بہت خوش ہوندی ہے نا میرے تُو وہ دو آدھیں رب محمد کی قسم اور جب تُو ذرا تھوڑی مجھ سے نراض ہوتی ہے پھر کہتی یہ کعبے کے رب کی قسم اور حضور ورماتے ہیں آئیشہ کیجئے بات اپنے رب سے تو میرے پیارے ہو کلے جی دیو ٹکڑے ہو حضور دیو غلاموں حضور کوئے نہیں کہو انہیں ہدر جات ہدر جات اللہ نے پہلے ہی منع کر دیتا محبوبہ نہیں آکھنا یہ اللہ دی تو حضور دی ایک میک ہوئی ہوئی اچھا بولو انہوں دیکھو نا جی کہ بلا میں جی تھے آیا تقریر کرنا بقاعدہ کوئی ٹائم شم پہلے ہوئی ہونا ہے انہوں میں نے تو نہیں پتا لیکن پاپے ڈاکٹر صاحب نے لے آئے دوسرا لے آئے کسے جنہیں نے غلط کیتی ہونے اچھا انہیں یہ بھی سمجھائی ہونی ہے غلط پہی عدرت آمان تو نا نہیں لینا چپ کر کے میک دے دینا ہے یہ غلط اگر پہلے ہوئی ہوئی نا ہندھی یہ لازمی عمومان جو تقریریں ہوتی ہیں علماءات ہیں تو بقاعدہ بڑا لمبا چوڑا دنب چلے لگتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی گالے تھے ہوئی ہوئی تھے ہے نا تو جی ہوئی ہوئی ہوئے تو انج ہی ہوں تھی یہ چنج ہوئی ہوئی ہوئے نہیں سمجھائی تھی میں آیا چپ کر کے میک پکڑا شروع کر دی تقریر وہ خطبہ بھی یہ پورا پڑا کوئی نہیں ہویا میں نے وہ بندے ہو اور راب دے ہو اللہ دیت محبوب دی ایک مک ہوئی ہوئی ہے حضور کی میں اپنے کولوں گالے کر رہے ہیں اپنے کولوں گالی نہیں ہو رہی اللہ نے فرمایا فرمایا محبوبہ چپ کر کے سارے انہوں میں پھیر پھور کے نہ ہر پاسوں بھوئے بند کر کے نہ تیریاں قدمہ وچ سٹ دے سا تیریاں جدو تینوں کینگے نہ تو سانگل کرو اگو یہ نہ کی کہ میں نہیں کرنی تو آنکھیں میں کرسا ہوں میں جی چنوں آدھا پہ آنکھیں حضور فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا آنہ اللہ ہاں میں کروں گا محبوب چپ کر کے تو سجدے ویچ دیکھ جائیں سیر راکھ دیں سجدے تو جیسے ہی تو سجدہ کرے گا پھر میں کہوں گا سیر اتے چکو پس چک لیں پھر میں اکسا فرماؤ شروع ہو جائیں میں اکسا تو آڈی سنی جائے گی تم بول لیں پھر میں اکسا مانگ محبوبہ مانگی میں دیندہ جاسا محبوبہ پھر میں آخری وریا کھنگا اشوا بخشواؤ بس محبوبہ تو بخشوانا شروع کر دیں تو شفا میں تیری خاطر بخش کر چکا آئی دارے خکم نبوہ زندہ پا آئی دارے خکم نبوہ زندہ پا آئی دارے خکم نبوہ زندہ پا زندہ پا جارے رسالہ جارے تحقیب آشان وہ جناب ابھی طالب والی بات حضرت نے فرمایا وہ بھی کر دیں وہ بھی چلو سنا دیں نا ٹیم تو چکا ہو گیا پھر پھر بھی سنا دیں میرے بھائیو اب یہ بتلاو یہ ساری شان حضور کی کون دکھائے گا ایک بڑی ذرا پھر اتھی جاؤ یہ شان کون دکھائے گا سجدہ کون کرائے گا سجدے سے اٹھائے گا کون پھر مانگنے کا فرمائے گا کون اس مانگ کو پوری کرے گا کون پھر سوارش کرنے کا حکم کون دے گا اس سوارش کو قبول کون کرے گا تبھر سمجھنا بے لیا یہ ساری گیم ہے ای خدا دیئے او چاندہ یہ ہے کہ زبان تیری میری او نام مصطفیٰ کی ذات اور اے او گلہ نے جڑیاں میں توڑیاں اکلاں دے مطابق کی دیاں تقریر میں ذرا کوئی اور جی طرح دی کردہ ہوں دا آج تو بالکل ذرا میں نے ذہن دیکھ دوستوں کا ذرا سادے سادے بندے ہوں دیں تو وہی گلہ کردی ہیں نام جدا سمجھتا ہوں نہ وہ جدا ہیں سمجھائی جے میں کوئی گفتگو اور اسی طرح کی کرتا ہوتا ہوں پس جتھے حضور اتھے خدا جتھے حضور اچھا بولو ہاں حضور مدینے میں ہوں تو دعائی راب دیئے اللہ مکہ نہیں لبدا جتھے مصطفہ میں نے ہوتھے دسوار میں تھے نا یا کوئی نہیں تھے نال سے دیکھے اے انہوں نے صرف تو ہڈے بس تھے گل کرنے لگا غار میں تھے نا ابو بکر پاک تھے نا پاس تھے نا انہاں کہا جیو کافر آگے ہیں جی کر کے تکن تھلے ہو کے تکن جالا تو ہوتے جانا تانے ہیں نا کبوتری نے انڈے منڈے بیچ میں دے دیئے تو انہاں کہا تھلے جالا کوئی نہیں یہ کافران ہیں انہوں نے اسا نظر آ جاسا حضور نے فرمایا کبرانہ پہلی دکھا لیا یہ ہنے ہوندے ہی نہیں چونکہ ہمارے سامنے ہیں جی کافر نہیں کر سکتا فرمایا یہ نیچے ہوں گے نہیں اور دوسری بات یہ ہے ابو بکر تیرے دنوں کے ڈیٹنشن ہے تو اسے سمجھ رہا ہے کہ میں اور تم بس یہی ہیں فرمایا تُو یہ نہ سمجھ کے تیرے ساعت عبداللہ کا بیٹا ہے ان اللہ مانا اوہ ہمارے ساتھ خود اللہ ہے اور آکھو سبحان اللہ اللہ وہاں ہی ہے اور غار وچوی نال ہے غار وچوی نال ہے جدر بھی جا رہے ہیں اللہ نال ہے تو کبلہ آپ کی بس میں نے سادہ سادہ محول ہے ذہن کو دیکھتے ہوئے میں نے عرض کیا حضور سے اندعش کرو اور اے فکر تو کٹ دیو کہ اللہ کیویں ملے گا بس حضور کو پالو خدا مل جائے گا خدا مل جائے گا اب جنابے ابھی طالب والی بات کر دیتے ہیں ٹیم زیادہ ہو گیا لیکن پھر بھی کرتا ہوں وہ تو آلہ حضور بریلوی نے لکھا ہے عدی شریف کس نے ہے عدی شریف ہے کیا تو لکھنے والا بندہ کون ہے ذرا نام انچا لے نا جس کتاب جو لکھا ہے وہ دا نای فتاوہی رزویہ وہ آلہ حضور بریلوی فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ وہ جنابے ابھی طالب جو ہیں وہ بیمار ہو گیا فالج ہو گیا تو حضرت کی انگلی بھی نہیں ہلتی دی نہ حضرت گردن علا سکتے چچا جان مولا علی کے ابو وہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بظاہر پرورش کی حقیقی مربی تو اللہ ہی ہے نا تو میرے تنجے کے ٹکڑوں وہ ایسے لیٹے ہوئے نہ وہ گردن علا سکتے ہیں نہ وہ انگلی علا سکتے ہیں پیر بھی انجل آنی سکتے ہیں بڑے بڑے کافروں نہ کول بیٹھے ہوئے حضور پاک نشریف لہگ ہے حضور پاک جا کے کول بیٹھے تھے حضور نے فرمایا کہی فتح جے دو یا عمی چاچا کیے محسوس کر دائیں انہوں نے کہا پتی جا گھلے ہے گردن مول نہ سکتا جے مردی تیتنو ہے پھر پھر کے تک آن تا جے آتھوی چی ارکت ہون دی تا قسم ہے میں نو تیرے ہی رب دی آتھ تیرا لے کے تم کے اکھانے لاما حضور چپو گئے چھاٹک گزری اے دین میں رہے اوالا فتح آئے تھوڑی دیر گزری تو حضور تیر بھی طالب نے کہا بتیجے ایک بات حضور نے بولا چاچا تو پتریت تو آدھا ہوں دے نا کہ تیرا ایک رب ہے انواللہ آدھائیں حضور نے فرمیا ہاں انواللہ لی ایشبینی بتیجے اپنے رب سے کہہ منوٹی کر دے رہے ہیں کس سے کہو شفاہ کسے دے ایشبینی جنابِ ابی طالب کا بھی عقیدہ تھا ان کا رب دیتا ہے سب کچھ اگر یہ کہنے تھے ایشبینی اب ہیلنے ہی سا کر رہے تھے تو جیسے ہی انہوں نے کہا نہ کہ اللہ سے کہہ بتیجے کہ اپنے رب سے کہہ منوٹ شباہ حضور بھی دیر نہیں لائے اتنی بھی دیر نہیں لائے اتنی حضور ہیں جتے تکیات تک فرمان لگے بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے تھے حضور پاک نے ایسے دیکھا تھے دیکھ کر فرمانے لگے اللہ امہ آزا امی یا اللہ اے اے میرا چاچا اشبین انہوں ٹھیک کر دیں شفاہ دیں حضورت اعلیٰ نے جو بات لکھی ہے حضور میری طرف دیکھنا تو پھر سبحان اللہ واسطے زور بھی جمع کرنا حضورت اعلیٰ بریل بھی فرماتے ہیں ابھی اشبین کی فی پوری نہیں ہوئی حضور کی فی ابھی مو پہ تھی ابو طالب نے مارا جمعہ سے کھڑا اور حضورت نے کیا کیا حضورت اعلیٰ نے ایسے کاؤں ہلائے ایسے کاؤں ہلائے ایسے کاؤں ہلائے پھر اپنے آپ نے دیکھے آپ میں او ہی ہوں جڑا انگلی نہیں لائے سکتا سی اب سبحان اللہ کا نمبر آیا ہے اعلیٰ حضورت اعلیٰ بھی فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے آپ کو ایسے دیکھ لیا تو پھر حضورت سے کہنے لگے بتیجے سن یہ ساری دنیا کہتی ہے تو اپنے رب کو مانتا ہے میں نے تو ابھی ابھی دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے مانتا ہے ہنتے ہیں بھی تھوڑے تو جس کو جو مل رہا ہے وہ صدقہ کس کا مل رہا ہے سنگیہ میں نوازتا ہے جا گیا پھر بابی رہا دی گل سنا دے بابی رہا دی تو اسے گل بچ میں جوڑ دیں دا پترا بابی رہا جتنی عزت ملی صرف اس نکتے تے ملی انہیں مانا انہیں نہ رکھا غیر سے اتنی گل تے بابی رہی زمین توں اٹھے ستوں اسمانہ توں نہیں اٹھے نکلتے اے جڑے علماء بیٹھے ہو دھڑی آلے بیٹھے ہو تو ساییوانا دس ہو آج تم دس بارہ سال پہلے بابی رہا دنہا سنے ہیں سنے ہیں میں پیڈیوں تقریر کر کے باہر نکلے ہیں یوسف شاہ نو میں آگیا اے کوئی دس بارہ مٹسیکل گل ہوتے ہیں تھے کیے ہو رہے ہیں انہیں کہہ لہو رہو ایک مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں ویل چیئر تے نا حادم رزویہ وہ تقریر کر گل آئی مہین ہو گئے وہ جب بعد میں بابی دی گھڑی چڑی نہ ایک دن ملاقات میری بابی نہ لوئی تو یوسف شاہ نو دے اے ہی حادم رزویہ چڑا ہوں دوسی میں کیا کبلا ہوتے ہیں چار بندے سن تو ان کے ساتھ تو کروڑوں بندے ہیں لیکن فوراں اگلی لمحے مجھے سمجھ میں آ گئی کہ اے کروڑوں بابی دے نہیں اے کروڑوں اس عشق پہ ہیں جو محمد عربی اے گل نہ تیری ہے نہ میری اے گل ساری تو بابی اور اندار ایسی کٹی چڑی اے پترا اس وچ کوئی شک نہیں کہ اوہ حضور دی برگاچ مقبول ہو گئے جنہ بندہ بھی رسول پاک دی گل کرے گا اوہ مقبول ہو جائے گا مقبول تو بابا ہویا ہے اے دیشتے کوئی شک ہے ایمان نردست بڑے بڑے استانیات پیر نے بزرگ نے واللہ الازیم اتنی پذیرائی اتنے تھوڑے وقت میں ان کو نصیب نہیں ہوئی جتنی بابے کو ہوئی ہے تو بابے کا نہ باپ پیز نہ ماں پیز نہ کوئی خانکات نہ کوئی درگاہ نہ کوئی دربار تو آپ تماشا دیکھو کہ کہاں سے کہاں تک لینے لگی ہیں اصل میں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دی اچھا پھر بابا جی کو اللہ پاک ان کی قبر کو اور وسطیں اور جنت کے باغات میں سے پہلے ہی باغ بنی ہوئی ہے اور وسیع بنائے ان کا مشن بھی پھر یہی تھا یہ بھی ذہن میرا کہ میں نے ان کو بلاقاتیں ان سے کی ان کی بات سنی ان کا مشن بھی یہ نہیں تھا کہ میرا نام لیا جائے ایسا یہ بولو میں نے ایسے کم بندے دیکھے ہیں کہ جن کا مشن یہ ہو اس عنونہ منیا جائے سرکار دا ذکر کی پر اور بابا جی ان لوگوں میں سے ہیں جن کا مشن عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے مدافر دوسل عالم کے باغات بنائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت کی لہر بہر عطا فرمائے اور ان کی جتنے بھی چانے والے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنے سینوں کو لبریز رکھتے ہیں اللہ ان سب کو ترقیان عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے لاپی گاؤں کے جتنے بھی ساتھی ہیں میں ایک ایک بندے کو سلوٹ کرتا ہوں ایک ایک بندے کو میں کوئی زیادہ کوئی سرسارا اللہ بندہ دا آنا تو عمومن گاؤں گوٹھوں میں واواترز ہوئے کوئی دو چار دوڑے شیر پڑے جان تو بندے تاں تا قریر سن دیں لیکن میرے جے بے اٹھنگات بے سورا ایک نکمہ جا بندہ آئے تھے تو آڑے گولا ضرور ہے اور تُسا انتہائی محبت نہ لے گفتگو سنیں اللہ پاک اس آج دی محفل دے نتیجے بھی کیا مطلب جڑک تواننو تو میں نو اپنے محبوب دیں قدمہ تھے لے جگہ تھا تجڑہ گوئی تھے بے اولاد بیٹھا ہے اللہ انہوں اولاد دے وے جیدی اولاد ہے اللہ انہوں نیک کرے جیس کی بیٹیوں کی شادیوں کے کوئی مسائل ہو اللہ ان کی مدد کرے کرزداروں کے کرزوں کی ادائیگی میں اللہ اسباب پیدا فرمائے اپنے اپنے پیر و مرشد کا فیضان نصیب فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں نیک رکھے نیک مارے نیک اٹھائے میں آپ صاحب کا شکر گزار ہوں حضرت جی آپ کا بھی آپ کا بھی آپ نے اللہ آ جاسا جی یہ زندگی رئیت ہے دعا تو ساں فرمائی جائے میں آ جاسا آپ کو مبارک ہو حفظ کی ہے اے حدیث جیس سنو پترا مولا علی راوی ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا نے فرمایا اے علی جس نے قرآن پڑا پھر اسے یاد کی پھر اس کے حلال کو حلال سمجھا آرام کو آرام سمجھا اور پھر اس نے لوگوں کو بھی وہ سکھایا پھر وہ فوت ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ خاندانوں کو جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوگی اللہ اس حافظ کی وجہ سے انہیں جنتی بنا رہے اچھا اون میں ہی عادتوں مجبور ہیں آر گالو چو میں کڑ نہیں ہوں دی یہ گالو سر کھار دی اے اون تو ساں خود پتر جی میرے حال تک ہو اے سوچو کہ تو ساں حافظ بڑھن کے ستہاندانوں لے جا رہے ہو جی دے وہ تے نازل ہویا ہے قرآن دا عالم کیا اللہ آپ کو برکتیں دے یہاں مدرسہ بھی ہے اچھا اچھا وہاں اس کو لونی میں ہی گئیں اچھا اللہ پاکہ آپ کو برکتیں دے اور یہاں پر بھی ہونا چاہیے اللہ یہاں بھی اداروں الحمدللہ الحمدللہ آپ اس گھونکے ہو چلیں اللہ پاکہ یہاں پر قرآن شریف کی تعلیم قوام فرمائے اور آپس میں آپس میں اتفاق اتحادتہ فرمائے کبھی بھی سننی آپس میں جگڑنا نہیں اور اگر کسی سننی گا کوئی عیب دیکھو تو چھپا دینا کدھے کسی دا عیب نگا نہ کرنا کسی نو عیب دیکھو ادھے دے پردہ پانا چو کسی مسلمان بھائی کے ایک عیب کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے سو عیبوں کو چھپائے تا سودا کر لے گئے اللہ نہ کر لاؤ گے اچھا بولو اب فیس بکاں دے یوٹیوباں دے شوک نہ رکھنا کسی کا عیب دیکھو تو پلا پانا اور شیطان بڑی کتی چیز جے اتھیان کے وسوسہ پاندھا ہے اس کی غلطی بیان کر بیان کرتا کہ لوگ وہ پھر اگروں تشریخ دماغی جب پاندھا ہے بھائی اس کا گناہ خوب عام ہو تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں وہ بھائی پہلے اس کو تو بچا جس کی غلطی ہے اس کے عیب پر پردہ ڈال دے کریم تیرے عیبوں پر پردہ ڈال دے آپس میں اتعاد رکھنا اتفاق رکھنا یا رسول اللہ کی کسرت کرنا درود و سلام پڑھتے رہنا دنیا میں بھی کمیاب رہو گے آخرت میں بھی پر آخر وچہ میری ایک درخواست بھی قبول فرماؤں وہ فرمال ہو گئے اے آٹھ جوڑ کے لگے جائے میرے اتھے بوئے تک جانے تک اٹھنا آنا اتھے بیٹھے رہنا میں تو توانوسر ملنا اے باقی بیٹھے رہنا جب میں یہاں سے وہاں تک پونچوں تو پھر